اسلام علیکم میرا نام علی رضا ہے اور آج میں ایم ایس پچاس پچاس کی پی سی بی کو چیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا آپ کو کہ پی سی بی کو چیک اس طرح کریں کہ ہماری پی سی بی ٹھیک ہے یا نہیں سب سے پہلے میں اس کی چارجنگ کی بات کر لیتا ہوں چارجنگ میں جو ہے اس کے بتیس وولڈ کی سپلائی ہے مطلب اس کی جو مین جو چارجنگ سپلائی ہے وہ بتیس وولڈ ہے اس سے پہلے جو سپیکر سے ہمیں پندرہ وولڈ کی تھی لیکن اس نے بتیس وولڈ کیا بتیس وولڈ جو ہے ہمارے وہ بتیس وولڈ سے پورٹین پرنٹ سوین وولڈ میں کنورڈ ہوں گے جس کے لیے یہ بک کنورٹر یوز کیا گیا اس میں سٹیپ ڈاؤن ٹی ایکس فور ون تری وان ایل یہ ایک چینیز آئی سی ہے مرلہب یہ کنٹرولر آئی سی ہے ٹی ایکس فور ون تری وان ایل یہ اس کے پناؤٹ ہے اس آئی سی کے ٹی ایکس فور ون تری وان ایل کے اس کو میری فائر کیس طرح کریں گے کہ ہماری پی سی بی مرلہب یہ جو ہمارا فنکشن کام کر رہا ہے نہیں کر رہا تو ہم اس طرح کا ایک ٹی لائٹ کا بلپ لے کر اس میں بیٹری نکال کے کنیکٹر دیں گے اسے کنیکٹر پر چیک کریں گے کہ اگر یہ بلپ گلو ہو رہا ہے اس کا مرلہب ہمارا جو ہمارئے جو بردپ کھر کر رہا چارجنگ کر رہا ہے پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس کے سویچنگ گی سویچنگ میں دو د4303 یوز کیئے گئے ہیں اس میں کیونکہ رائعة کنٹرach ساکتی ہے اس کیونکہ گئےunya دو د403 یوز کیئے گئے ہیں اب اس میں حوتا ہے کہ جب لوولٹیج قٹ آف ہوتا ہے تو ہم دЯوں کو دے dur SCP- 포인تران روح پر آئی ہے جو یہ سلسل کو شارع براتا ہے۔ یہ آئیس ہی جو نا ٹپک فکر چیزہ گیارہ بارہ وولڈ سے سترہ وولڈ میں بلٹ ہوتے ہیں سترہ وولڈ جو ہوتے ہیں وہ آگے یہاں پر جاتے ہیں ٹپ تئرندو ہے ایکس اچھے ہی پاہاچ سوڈ دمیکم ہمارے پلیٹس کانچے مسweit کے چیز قرارہوب قرارہ vولڈ میں ملتے ہیں бес ہی پلیٹس کلے سوڈ مختلف مطلب ہیہ پلیٹس کا کلیٹس کلیٹس کل سوڈ فکر سکتا ہے تو آگے بارہ وولٹ نہیں جائیں گے ایک تو یہ بات ہوگی دوسری کہ جب یہ لو وولٹیج کٹ آف ہوتا ہے تو لو وولٹیج کٹ آف میں یہ مایکرو کنٹرولر ایک یہ سنس کرتا ہے وولٹیج کو اگر وولٹیج دس وولٹ سے نیچے جائیں گے تو یہ اس آئی سی کو ڈیسیبل کر دے گا اس آئی سی ٹی ایکس فور دابل ٹو ون میں ایک نیبل ڈیسیبل کی پن ہے پن نمبر تھری جس کے تھو یہ مطلب یعنی کہ جو پینل ہوگا ہمارا فرینڈ پینل اس کو آن آف کرے گی یہ اس کی مطلب ڈیٹا شیٹ ہے یہ اس کی اور یہ اس کی انیبل ڈیسیبل کی پن نمبر تھری مطلب جس کے تھو یہ انیبل ڈیسیبل کرتی ہے اگر یہ مطلب ہمارے آگے بارہ وولٹ آرہے ہوں گے باتیس وولٹ بھی آرہے ہوں گے سپلائی کے اس کیپسٹر کے اوپر اس لائن کے اوپر یہاں پر لیکن جو ہمارا ڈسپلی ہوگا وہ آف ہو جائے گا اس کی ضرور سترہ وولٹ آگے نہیں جائیں گے پھر وہ مطلب بارہ وولٹ بھی کنورٹ نہیں ہوں گے تو ٹی ایکس فور ڈبل ڈو ڈو ڈیس میں دو ہیں ایک تو یہ ہے جو بارہ وولٹ سترہ وولٹ کنورٹ کر رہی ہے پھر اس کے بعد ایک یہ ہے جو بارہ وولٹ سے بتیس وولٹ میں کنورٹ کر رہی ہے بیٹری کے وولٹ ٹی ایکس فور ڈبل ڈو 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 ڈ اور جی آئیسی اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں LM393 یہ آئیسی جو ہے اس میں use ہو رہی ہے current sense کے لئے current sense مطلب یہ current over current جو ہوگی اس پہ یہ مطلب اسٹاپ کر دے گی اس آئیسی کو تو یہ اس وجہ سے use ہو رہی ہے LM393 یہ ایک آپ اہم ہوتا ہے پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس آئیسی کی یہ آئیسی جو ہے اس میں ایک مایکرو کنٹرولر ہے مطلب جتنے بھی voltage وغیرہ ہوں گے ان سب کو sense یہ کرے گی indication جو بھی ہوگی GIC کرے گی مطلب voltage دکھاتی ہے کہ مطلب اگر دو leds ہونے تو 100% چارجنگ ہے اگر ایک ہونے تو 50% تو یہ GIC سارے کام کرتی ہے یہ یہ ایک مایکرو کنٹرولر ہے مطلب programming ہوتی ہے اس کے اندر اور پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں sound کی مطلب اگر ہمارا sound مطلب بورڈ ہمارا پورا آن ہو رہا ہے speaker پورا آن ہو رہا ہے display آ رہا ہے ہر چیز okay لیکن sound نہیں آ رہا تو ہم اس کے pin number 1 اس IC کے pin number 1 کو چیک کریں گے کہ pin number 1 پہ جو ہیں وہ 12 volt آ رہے ہیں اس step down کے یہاں پر 12 volt آتے ہیں 12 volt چیک کریں گے کہ 12 volt آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں پھر اس کے بعد اگر 12 volt نہیں آ رہے ہیں تو مطلب یہاں کوئی issue ہوگا ہم اس کو چیک کریں گے اگر 12 volt آ رہے ہیں پھر اس کے بعد sound پھر بھی نہیں آ رہا تو ہم اس کے pin number 4 کو چیک کریں گے pin number 4 پہ 3.2 volt آ رہے ہیں یا نہیں آرہے؟ اگر وہ آرہین اور 3 بھی ساؤند نہیں آ تو اس کا مطلب ہماری ساؤنڈ ایسی خراب ہے اگر ساؤند مطلب یہاں پر اگر والد نہیں آرہے تو ہم اس ایسی کو مطلب اس میں سے نکالیں گے نکال کے پھر pin number 4 پہ وولد چیک کریں گے کے پھر پر آن کرنے کے بعد پر 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 3.2 والد آرہین یا نہیں آرہے اگر آرہین تو ہم یہ آئی سی ریپلیس کردیں گے اگر نہیں آرہیں تو پھر ہماری اس ایسی کو کوئی فولد ہوگا کیجئے ہماری ورک نہیں کرتی ہوگی تو اس کا کوئی ایشیو ہوگا یہ تو مطلب یہ ساؤنڈ کی بات ہوگئے پھر اس کے بعد اس کے فرنڈ پینل کی بات کر لیتے ہیں کہ فرنڈ پینل لوگ اس طرح ویریفائی کریں گے کہ فرنڈ پینل میں کوئی ایشیو ہے یا پھر پیچھے مطلب یہ بارہ وولٹ اگر یہاں تک آ رہے ہیں اس جگہ پہ اس جگہ پہ اگر بارہ وولٹ آ رہے تو اس کا مطلب ہمارا پیچھے کے جنہی بارڈ ہے وہ ٹھیک ہے ساؤنڈ بھی مطلب آ رہا ہے ہر چیز ٹھیک ہے لیکن ڈسپلی آن نہیں ہو رہا تو ڈسپلی میں مطلب ہم پہلے تو اس کا فرنڈ دیکھیں گے کہ فرنڈ کا تو ایشیو نہیں ہے جو کہ پہلے ہو چکا ہے سالف مطلب وولٹ پر چیک کریں گے کہ فائی وولٹ اب اس میں دو لگے ہیں سیوین ایٹ زیرو فائف اور سیوین ایٹ زیرو ایٹ ایٹ وولٹ تو جو ہیں وہ اس کے پری ایم کے لیے ہیں اور جو 5 وولٹ ہیں وہ اس کے اس آئیسی کے لیے ہیں مطلب اس کے بسٹر پر اگر ہم وولٹ چیک کریں گے تو فائی وولٹ آنے چاہیے ہیں اگر نہیں آرہے مطلب یہاں پر بارہ وولٹ تو آرہے ہیں لیکن یہاں فائی وولٹ نہیں آرہے تو اس میں کوئی ایشیو ہوگا یہاں سپلائی کا اگر پانچ وولٹ آرہے ہیں آگے وہ پھر بھی ہون نہیں ہو رہا تو پھر ہمارا جو ہوگی یہ آئیسی ہے یہ آئی سی جے لگی ویس میں آہ بلوتود کی آئی سی یہ ہم ریپیس کر دیں گے کیونکہ یہ خراب ہوگی تھینکیو اللہ حافظ